بجی ہے چندسا سے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹے سرکار اپنی جگہ سے فوراں ہٹے اور چاکے خان کعبہ کا غلاف پکڑا اور سینے سے لگا کہ کہنے لگے یا اللہ تو نے اسلام کو ایک شیر تو دے دیا ہے دوسرا شیر بھی عطا فرما دے سبحان اللہ یہ بھی اسلام کی تاریخ ہے کہ یا اللہ ایک شیر تو دے دیا ہے دوسرا شیر بھی دے دے اور وہ دوسرا شیر کون ہے ہاتھ اٹھ گئے نبوت والے اور کہنے لگے یا اللہ یا تو عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے مقدر بلند تھا عدرت عمر کا جس دن یہ دعا میرے نبی نے مانگی وہ دن بدھ کا تھا کونسا دن تھا بولو جن کے مو بند ہیں وہ رکھیں اپنا بند ہاں نبی کو کسی کا احسان نہیں چاہیے کونسا دن تھا بدھ کا دن اللہ سلامت رکھے اب بولے نہ بولے بدھ کا دن امیر حمزہ ایمان لائے مکہ میں باتیں ہونے لگیں کہنے لگے اب اسلام کیسے روکا جائے اب تو حمزہ بھی ایمان لے آئے اور امیر حمزہ کی بہادری کے آگے کسی میں دم تھا کہ ٹک جاتا بڑے اچھے چھوکے پسینے چھوٹتے تھے لوگ کہنے لگے اب تو اسلام اور تیزی سے بڑے گا باتیں ہونے لگی مکہ کے گھر گھر میں باتیں ہیں دین کیسے روکا جائے دین کیسے روکا جائے اسلام کے بڑتے قدموں کو کیسے روکا جائے ہر گھر میں یہ باتیں ہو رہی ایک گھر کے اندر چھبیس سالہ جوان ہے نام عمر ہے اپنے گھر کے چکر لگا رہا گئے سوچ رہا گئے اسلام کے بڑتے قدموں کو کیسے روکا جائے پھر دل ہی دل میں فیصلہ کیا اسلام کو ایسے نہیں روکا جا سکتا چلو آج بانی اسلام ہی کا کام تمام کر دیتے ہیں پھر خیال آیا کون ہے جو بانی اسلام کا سر قلم کرے گا یہ سوچ کر کے پھر آپ سوچنے لگے کسی میں ہمت نہیں ہے پھر فیصلہ کیا عمر چل خود چل کے سر قلم کر دے اللہ اکبر یہ سوچ کے گھر سے نکلے ہیں ساگی مکہ کی گرمی بڑی سخت تھی جب لوگ چلا کرتے تھے نہ تو دیوار سے لگ کے چلا کرتے تھے اس کے سائے سے چپک کے چلا کرتے تھے تاکہ سورج کی گرمی سے بچ سکیں لیکن آج عمر کا غصہ ہی تنا تھا کہ دیوار سے لگ کے نہیں چل رہے ہیں بلکہ بیچ راہ میں ہاتھ میں تلوار لیے جا رہے ہیں راستے میں نبی کے غلام سے ملاقات ہو جاتی ہے جس سے ملاقات ہوئی کہنے لگا عمر کدھر جا رہے ہو کہ بانی اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں ابھی جس نے ٹوکا گئے ان کا اسلام ظاہر نہیں ہوا گئے شب کر کے اسلام کا انہوں نے کلمہ پڑا دین انہوں نے بحاصل کیا گئے اللہ اکبر کدھر جا رہے ہو پانی اسلام کا سر قلم کرنے اتنا سنا دیوانہ ہسنے لگا پانی اسلام کا سر قلم کرنے کہا ہاں کہ ان کا سر قلم کرنے جا رہے ہو پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لو اتنا سنا کہنے لگے کس گھر کی بات کرتے ہو کہ جس نبی کا تم سر کاٹنے جا رہے ہو تمہاری بہن اسی کے نبی کے نام پر اپنی جان کا سودہ کر بیٹھی ہے جس نبی کا سر قلم کرنے جا رہے ہو تمہارا پہنوئی بھی اسی کے نام پر اپنی جان کا سہودہ کر بیٹھا گئے اب جو غصہ نبی کی ذات پر تھا وہ پلٹ گیا بہن بہنوئی کی طرف آئے بہن کے دروازے پہ دستگی اندر سے قرآن کی آواز آئی ایک طریقہ ہوتا ہے پیار سے دروازہ بجانے کا ایک ہوتا ہے غصے میں دروازہ بجانے کا غصے میں دروازہ بجایا بہن سمجھ گئی عمر آگئے ہیں آواز دیکھ کے کہنے لگے دروازہ کھول فوراں بہن نے دروازہ کھولا جب قرآن پڑھا رہے تھے ان کو چھپا دیا گیا بہن نے دروازہ کھولا عمر نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا بہن پہ وار شروع کر دیئے مارنا شروع کیا بہن پٹتی جا رہی ہے نبی نبی کی صدائیں لگاتی جا رہی ہے پٹتی جا رہی ہے آخر میں جب خون پہنے لگا بہن نے کہا تھا عمر جیسی اتنا کہا عمر حضرت عمر کے ہاتھ تھم جاتے ہیں حضرت عمر سوچ رہے تھے شاید اب مجھ سے کرم کی بھیق مانگے گی یہ کہے گی عمر رحم کر دے جو تو کہے گا وہ ہوگا لیکن حیرت نہ رہی عمر کو اللہ وقت پر عالم عجیب تھا جیسی ہاتھ عمر کے رکے گئے حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا عمر کیا سمجھ رہے ہو کیا تم سے میں اپنے اوپر کرم کی بھیق مانگوں گی کہا کہ پھر کیوں روکا گیا ہے تب حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا سنو عمر تم بھی خطاب کے بیٹے ہو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں تم ہماری بن خطاب ہو میں فاطمہ بنت خطاب ہوں اگر جررت تمہیں آتی ہے تو جررت مجھے بھی آتی ہے اگر تم نے یہ سوچا گئے کہ اس وقت تک ماروں گا جب تک دامنگی چھوڑے گی تو میرا بھی یہ فیصلہ گئے چاند دے سکتی ہوتیا ہوا ہی ہے اے شکتارِ تکی آرے رسال مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اسلام اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا کہ دباؤ کے اتنا ہی اُبھرے گا اے شک کیا بات ہے بھئی اللہ اکبر کا عمر تو عمر ابن خطاب ہے میں فاطمہ بنت خطاب ہوں سوچ لے کیا کرنا ہے نہ میں اپنا ارادہ بدل سکتی ہوں نہ تو اپنا ارادہ حضرتِ عمر نے اتنا سنا کہنے لگے ہوگی فاطمہ عمر وہ ہے جس کے سامنے مکہ کا بڑا بڑا سردار نہیں بول تو بتا تجھے یہ جلرت کس نے دی ہے تو عورت ہو کہ اتنی بول رہی ہے حضرتِ فاطمہ بنت خطاب نے کہتا عمر تو نے میرے محبوب کا چہرہ صحیح سے دیکھا نہیں ہے بے شک کیا بات ہے اگر دیکھ لے گا یہ سوال ہی نہیں کرے گا اللہ اکبر اتنا سننا تھا عمر کے دل میں عجیب کیفیت تاری ہوئی کہنے لگے بہن پھر وطا وہ قرآن کا انسا جسے تو پڑھ رہی تھی مجھے بھی دم میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ہاں ساگیب اب قرآن کا موجزہ دیکھو یہاں تک فاطمہ بنت خطاب کا کمال ہے اب قرآن کا کمال دیکھ لیے کہا بہن بتاتو سہی لا وہ قرآن مجھے دے دے اتنا سنا بہن کہتی ہے عمر تو ناپاک ہے ہمارا قرآن پاک ہے ناپاک آدمی پاک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے اگر قرآن کو چھونا چاہتے ہو گھسل میں صرف میل نہیں دھل رہا تھا عمر کے دل کا گفر بھی دھلتا جا رہا گئے گفر بھی دھل رہا گئے اللہ اکبر گھسل مکمل ہوا کہا اب لاؤ میرے ہاتھ میں قرآن دے دو تو قرآن کی وہ آیتیں جو کسی چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی یا کسی تختی پہ لکھی ہوئی تھی فاطمہ بنت خطاب نے عمر کے ہاتھ میں لاکے رکھی ہیں جیسی حضرت عمر نے ہاتھ میں وہ آیتیں لی ہیں پہلی نگاہ عمر کی لفظ تاہا پہ پڑھ جاتی ہے لفظ تاہا پہ نظر کا پڑھنا تھا بس کمال ہو گیا گئے اب حضرت عمر قرآن کو پڑھتے جا رہا گئے ہیں روتے جا رہا گئے ہیں پڑھتے جا رہا گئے ہیں روتے جا رہا گئے ہیں پتن کاپنے لگ جاتا گئے کہتے فاطمہ اب دیر نہ کر مجھے بھی اس محبوب کی چوکھٹ پہ لے چل جس نے تجھے یہ مبارک قرآن اللہ کر کے دیا گئے اللہ وقبر اب دیکھو تو شہی تارے بنی ارقم ہے اسلام کا پہلا مدرس آگے جہاں پر چھپ کر کے لوگوں کو دین سکھایا جا رہا گئے حضرت عمر فاروق عظم نے اسی تارے بنی ارقم کا روح کیا گئے جب چلنے لگے لوگوں نے کہا آقا عمر آ رہے ہیں ہاتھ میں تلوار گئے ارادہ اچھا نہیں لگ رہا گئے حضرت عمیر حمزہ کہنے لگے آنے تو اب حمزہ آ گیا گئے اگر نیت اچھی ہوگی تو استقبال کیا جائے گا اور اگر نیت خراب ہوگی تو گرطن بھی اسی کی ہوگی تلوار بھی اسی کی ہوگی اسی کی تلوار سے اسی کی گرطن قلم کروں گا یہ کہنے کے بعد حضرت عمیر حمزہ چھپ ہو جاتے ہیں اتنے میں حضرت عمر دروازے پہ آئے گئے جیسی آئے دستگیگ ہے دروازہ کھلا پہلا قدم عمر نے رکھا تھا کہ دو صحابہ آگے بڑھے گئے انہوں نے دونوں بازوہوں سے حضرت عمر کو پکڑا میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دو عمر کو جب چھوڑ دیا گیا عمر قریب آئے گئے میرے نبی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے گئے اور اٹھنے کے بعد آپ نے اپنا دانہ ہاتھ حضرت عمر کے دل کے اوپر رکھا اور رکھنے کے بعد فرمایا تھا اصلیم یا عمر اے عمر اسلام قبول کر لے اے عمر اسلام قبول کر لے اتنا کہنا تھا قدم پکڑ کے رونے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں محبوب آپ قلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہو آج کے بعد عمر آپ کے قدموں سے جدانگی ہوگا اللہ وقبر حضرت عمر نے قلمہ پڑھا گئے اس کے بعد اگلا سوال میرے نبی سے کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے کیا ہمارا دین سچا گئے میرے نبی نے فرمایا تھا ہاں کیا ہمارا قرآن سچا گئے نبی نے فرمایا ہاں پھر حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ جب ہم سچے ہیں تو چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا عمر وقت کی نزاکت کو سمجھو وقت کے حالات کے تقاضے کو سمجھو اس لیے چھپ کے عبادت کی جا رکھی گئے حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ اب عبادت چھپ کے نہیں کی جائے گی بلکہ عبادت کھل کے کی جائے گی اب عمر آ رہا ہے اسلام کے دامن میں اتنا کہنا تھا حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب نماز حرم میں عدا کی جائے گی آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے اسلام کی دیکھو حضرت عمر چلے گئے تو مسلمان اب حضرت عمر کے ساتھ چالیس کی تعداد مسلمانوں کی ہوئی ہے دو صفحے مسلمانوں کی بنی ہے ایک صفحے قیادت حضرت عمیر حمزہ کر رہے ہیں دوسرے صفحے قیادت حضرت عمر فاروق عاظم کر رہے ہیں اور بیچ میں نبیوں کا سردار چل رہا گئے حرم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں عمر کے ہاتھ میں تلوار گئے کہتے جا رہے ہیں اگر کسی کو پچھے یتیم کرانے ہیں تو عمر کے مقابلے میں آ جائے اگر کسی کو بیوی کو بیوہ بنانا گئے تو عمر کی تلوار کا سامنا کرے یہ کہتے جا رہے ہیں اب جیسی پتا چلا گئے کہ عمر نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا گئے تو کفر کمرے کے اندر بند ہو گیا تھا ہمت نہ تھی جو کوئی سامنے آ جاتا جب کوئی سامنے نہ آیا حضرت عمر گئے گئے ہر ظالم کے دروازے پہ گئے دستک دیتے آوازاتی کون کہتے عمر آیا گئے اتنا سننا ہوتا ایسا لگتا تھا جیسے سب کی روح نکل گئی ہے سناتہ پھیل جاتا اور عمر کہتے آؤ ہمت ہو تو ذرا گھر سے باہر نکلو آج سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کو ستھایا گئے آؤ آکر کے آج کلمہ پڑھنے والوں کا مقابلہ کرو یہ عمر کلیوں میں نعرے لگاتے گھوم رہے گئے کلیوں میں نعرے لگا رہا تھا